اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ام تريدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولكم کہ تم مطالبے کرو اپنے رسول سے سوال کرو اپنے رسول سے کما اسی طرح سوئلہ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے ام تريدون کیا تم بھی چاہتے ہو ان تسألوا رسولكم کہ تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے ومن یتبدل الكفر بالایمان اور جو بھی اختیار کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں جو بھی کفر کے بدلے میں ایمان کو اختیار کرتا ہے فقد ذل سواء السبیل تو وہ سیدھے راستے سے بٹک گیا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی اصلاح فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیجا قسم کے یا غیر ضروری قسم کے جو سوالات تھے ان سے منع کر دیا گیا ضروری سوالات تو صحابہ اکرام کرتے تھے اور اس کی حوصلہ ضائع بھی کی جاتی تھی یسعلونک مازا ینفقون یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا قلع اللہ زائدہ ضرورت جو چیزیں تمہاری ہیں اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرو یسعلونکان الیتاما یا آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں قل اصلاح اللہم خیر کہ ان کی اصلاح کرنا اور ان کا خیال رکھنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالی نے اس طرح کے تیرہ سوالات قرآن کے اندر کیے گئے اور ان کا جواب بھی اللہ تعالی نے دیا تو یہ ضروری سوالات تھے جن میں دین کی بنیادی ضروریات سے مطلق سوالات پوچھے جاتے تھے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا اسی طرح کبھی پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا اسلام کونسا ہے آپ نے اس کا جواب دیا لیکن ایسے سوالات جو کہ غیر ضروری ہوتے تھے اور اس میں بھی اصل یہودیوں کی شرارت یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ اچھا اپنے نبی سے جا کر یہ بھی پوچھو اپنے نبی سے یہ پوچھو اور بعض اوقات اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو جا کر اپنے نبی سے پوچھو کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا اور کتابی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوا اس کا ذکر سورہ نیسا کے اندر کیا گیا یسعلوک اہل الكتاب انتو نزل آلیہم کتابم من السماء یسعلوک اہل الكتاب اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں انتو نزل آلیہم کتابم من السماء کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے کیوں نے نازل کرتے اگر ایک کتاب آسمان سے نازل ہوتی تو ہم بھی ایمان لے آتے آپ پر قرآن اگر کتابی شکل میں نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے یہ تو اہل کتاب کا برائرات سوال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَقَدْ سَأَلُوا أَكْبَرَ مِن ذَٰلِك انہوں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گستاخانہ قسم کے سوالات کیے تھے فَقَالُوا أَرْنَ اللَّهَ جَهْرَةً انہوں نے تو یہ سوال تک کر ڈالا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اَرْنَ اللَّهَ جَهْرَةً تو یہ سوالات خود یہود بھی کرتے تھے کبھی مسلمانوں کو کہہ دیتے تھے کہ آپ جا کر یہ یہ سوال کریں تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں اور کبھی نئے نئے جو مسلمان ہوتے تھے ان کے ذہن کے اندر بھی اس طرح کے بات آتی تھی مثلاً قرآن کی سورہ مائدہ کے اندر کہا گیا اَيَا اَيُهَا الَّذِينَ آمُونَ لَا تَسْحَرُوا نَشْيَائِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوْقُمْ اے ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کو ظاہر کر دیا جائے اور وہی نازل ہو رہی ہے وہی کے ذریعے وہ بتا دی جائیں تَسُوْقُمْ تو تمہاری دل ازاری ہوگی اس سے یہ ایک موقع پر ایک صحابی نے سراطہ بن مالک تھے انہوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد کہاں پر ہیں تو ظاہر زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے تھے شرک کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں تو اب اس سے دل ازاری تو ہوگی اس سے دکھ تو ہوگا تو اس سے منع کر دیا گیا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا اَنَشْيَائِنْ تُبْدِلَكُمْ تَسُوْقُمْ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے اَمْ تُرِدُونَا کیا تم چاہتے ہو اَمْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ کہ تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو کماسو لِلہ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کے سوال کیے گئے اس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آ چکا ابھی اسی صورت کے اندر آپ پڑھ چکے کہ گائے کے بارے میں کس طرح کے سوالات اٹھائے تھے انہوں نے کہ اس کا رنگ کیسا ہونی چاہیے اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے اور سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا جو چور ہے وہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے قریب نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے یہ طرح افرار اختیار کرنا چاہتے تھے بار بار سوالات کر کے اور جو بھی اختیار کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں تو یہ سوالات پوچھنے کو اس طرح کے سوالات پوچھنے کو ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں نیا مسلمان نیا نیا کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسلام کو چھوڑتا ہے پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے جس طرح سے ابھی نائن الیون کے بعد جہاد کے بارے میں جتنا پروپیگنڈا کیا گیا کتنے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا گیا اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی اور سب سے زیادہ منظم طریقے سے پروپیگنڈا جو ہے وہ جہاد کے خلاف کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے بھی اسلام کی عظمت کو اور جہاد کا جو بنیادی فریضہ ہے اس کے تصور کو مٹایا جا سکے تو اس طرح کے شکوک اور شبہات جو ہیں وہ اب بھی پیدا کیے جاتے ہیں اور یہود اور ہنود جو ہیں دونوں مل کر پوری دنیا کے اندر مظلوم مسلمانوں کے ایک طرف تو قتل کر رہے ہیں دوسری طرف ان کو دہشتگرد اور اسلام کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ جہاد ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اس وقت دنیا کے اندر بدنام ہو رہے ہیں اور دہشتگردی کرتے ہیں تو اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اب بھی ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا فقد ذلہ سواد سبیر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بٹک گیا وَدَّا کثیروں من اہلِ الکتاب چاہتے ہیں دلی خواہش وَدَّا کا مطلب ہوتا ہے دلی خواہش رکھنا اور دلی آرزو رکھنا کثیروں من اہلِ الکتاب بہت سے اہلِ کتاب کی دلی آرزو ہے یہ چاہتے کیا ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں لٹا دیں مِمْبَادِ ایمانِكُمْ تمہارے ایمان کے بعد کفارہ کفر کی طرف ان کی تو اصل خواہش دلی آرزو یہ ہے کہ تمہیں مرتد کر دیں تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لٹا دیں سیسارہ پروپیگنڈا جتنا بھی ہو رہا ہے ان کی شرارتیں ہیں اس کے پیچھے یہ سوالات پوچھنے کے پیچھے یہ نہیں ہیں کہ یہ کوئی اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں یا ان کے دلوں کے اندر کوئی ہمدردی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِمْبَادِ ایمانِكُمْ کفارہ ان کی تو خواہشی یہ ہے دلی آرزو یہ ہے کہ تمہیں اس کفار ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لٹا دیں اور وجہ کیا ہے دلوں کے اندر جو حسد رج بس گیا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ کفر کی طرف روڑ آئیں اور مسلمان مسلمان نہ رہے یہ سارے فتریں اور سارے جتنی بھی شرارتیں ہیں سادشیں ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں حسدا مسلمانوں سے حسد ہے مِن اِن دِ انفرس ہمیں ان کے دلوں کے اندر مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ اس کے بعد کہ حق ان کی خوب واضح ہو چکا تبین خوب واضح ہو چکا لَهُم ان کے سامنے الحق حق اللہ کا دین خوب واضح ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ انجانے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اور سوالات پوچھنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کسی چیز کا خوب جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک وطعالہ کا یہ دین جو ہے وہ برحق دین ہے لیکن حسد کی وجہ سے لوگوں کی دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لئے اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف فافو اب حکم کیا ان کے اب ظاہرِ مسلمانوں کے سامنے جب یہ بات کی گئی یہ آیت نازل ہوئی تو قدرتی طور پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر غم اور غصہ پیدا ہوگا ان کے خلاف کہ اچھا یہ ہمیں دین سے مرتد کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو بجائے اس کے مسلمانوں اور ان کے درمیان کوئی آپس میں چپکلش ہوتی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فافو اب ان کو معاف کر دو غم اور غصہ تمہارا بجاہ ہے لیکن فافو ان کو معاف کر دو وصفہو اور درگزر کرو ان کی شرارتوں سے اگاہ ہونا تو ضروری ہے ان کی ساتھشوں سے اگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ تم اپنے ایمان کو بچاؤ لیکن ان کے ساتھ فی الحال درگزر کا معاملہ کرو اور معاف حتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عمر اس کا حکم آجائے یعنی نیا حکم نیا قانون ان کے بارے میں گویا کہ یہ حکم ایک عارضی حکم ہے معاف کرنے کا درگزر کرنے کا اب نیا حکم کا انتظار کرو تم اور نیا حکم دیا گیا بعد میں سورہ حشر کے اندر قبیل ابن نظیر کو اور ان لوگوں کو جلاوطن کیا گیا پھر ساتھ حجری کے اندر جو ہے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا اور خیبر کا علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور مسلمانوں کے قبضے کے اندر یہ آیا اور ان کو شکست ہوئی نیا حکم یہ آ گیا تھا بعد میں ساتھ حجری تک حتی آیاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے ان کے بارے پھر حال درگزر کی پالیسی تو یہاں بھی شریعت کے احکام کے اندر تدریج ہے آہستہ آہستہ بتدریج کے ابتدان ان کے ساتھ کہ ان کو محلت دی جائے اسلام کو سمجھ جائیں ابھی درگزر کرو ان سے ایک خوب محلت مل گئی اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیا اس کے بعد جو کہا گیا کہ اب یہ باز نہیں آتے تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ آخری یہ ہے کہ جہاد کیا جائے بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہیں وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو یعنی اللہ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے مضبوط ترین ذریعہ ان کی شرارتوں سے بچنے کا اپنے دین پر قائم رہنے کا عَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاة اور زکاة حدا کرتے رہو کیونکہ قفر اور اسلام کی اس کشمکش کے اندر جہاں مسلمان مشکلات کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جہاد کے لئے بھی اور مسلمانوں کی ضروریات کے اندر بھی وَمَا تُقَدْدِمُ اور جو بھی تم بھیجوگے آگے لے انفسکم اپنے اپنے فائدے کے لئے اپنے نفسوں کے لئے اپنی جان کے لئے جو بھی تم آگے بھیجوگے میں خیرین کوئی نیکی خیر نیکی جو بھی تم آگے بھیجوگے تجدوہ انداللہ پاؤ گے اس کو محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس تم کل محفوظ پاؤ گے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی نیکیangs کروگے تو پتہ نہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے اور مضایع ہو جائے گی تجدوہ انداللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیکی کو اس خیر کو پاؤ گے اس لیے ایک ایک نیکی جو ہے وہ تمہاری اللہ تبارک و تعالی کے پاس محفوظ ہے اور تمہیں کوئی خطرہ کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی اگر نیکی کی تو پتہ نہیں ہمارے عمال نامیں کے اندر ہوگی اور اس کا کوئی صلح ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا تجدوہ انداللہ ان اللہ بیما تعملون بصیر بے شک اللہ تبارک و تعالی بیما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو بصیر اسے خود بھی دیکھ رہا ہے جب دیکھ رہا ہے تو اس کے علم میں ہے اور وہ قدردان ہے نیک عمال کا اور اس کا صلح بھی دے گا کوئی تمہاری نیکی زائع نہیں جائے گی وہ خوب دیکھ رہا ہے جو آدمی اچھا کام کرتا ہے جس نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا تو قیامت کے دن اس کا صلح اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اسے مل جائے گا ابنe الحمد للہ برurity السلام و ولا رسولément امین ربنا فاظفر لناظ نوبنا وكفر عن ناسیاتنا وتوفنا معل ابرار ربنا فاظفر لناظ نوبنا وکفر عن ناسیاتنا وتوفنا معل ابرار ربنا اتنا ما وعدتنا لارسولك ولا تخزنا يوم القیام ولا تخزنا يوم القیام انك لا تخلف المیات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار صل اللہ تعالیٰ لآخر خلقی محمد وآلہ وسلم